بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نبی کو رسالت ماب کہتے ہیں علی کو علم رسالت کا باب کہتے ہیں یہ ایک کرن ہے محمد کے نور کی شمسی زمانے والے جسے آفتاب کہتے ہیں ناظرین آج شہادتِ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہے اسی کے حوالے سے ہم معاشرہ کے فورم پر اکٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ اس موضوع پر آج شریکِ گفتگو ہوں گے جناب مولانا امیر حمزہ صاحب ممتاز مذہبی سکولر ہیں اور مرکزی رہنماء ہیں جماعت دعویٰ کے اور کنوینئر ہیں تحریکِ حرمتِ رسول کے اور ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ علی غزنفر قراروی صاحب ممتاز دینی سکولر ہیں سیکرٹری جرنل ہیں مجلسِ عمل علماء شیعہ پاکستان کے میں آپ دونوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے شروع کرتے ہیں آپ سے امیر حمزہ صاحب کہ آپ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی میں بتائیں کہ ان کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے آڈینس ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو یہ مقام حاصل ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو لا محلہ آغاز کار کے اندر آپ نے گھر کے اندر اس بات کو رکھا اور سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہا تھی اور چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں آپ کے گھر میں ہی پرورش پا رہے تھے جنابے ابو طالب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس فرج کر دیا تھا اور ویسے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہا بڑی مالدار خاتون تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کیا تجارت کی اور خوب تجارت کی اس لیے گھرانا جو ہے وہ ایک مالدار گھرانا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں اس حیثیت سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پا رہے تھے تو آپ کو یہ مقام حاصل ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا تو خانہ نبوت کے اندر جو پرورش ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا ایک بہت بڑا مقام ہے اس کے بعد جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو سم اپ کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو پیار دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے بھی ایسی اطاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ ایک بار مسجد نبوی کے اندر آپ لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے جسم کے ساتھ وہ مٹی وغیرہ جو ہے گرد وہ لگی ہوئی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار سے اور محبت سے آپ کے جسم سے اس گرد کو جھار رہے تھے اور ساتھ فرما رہے تھے کم یا ابا تراب وہ تو یہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا لقب جو ہے وہ ابو تراب ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کوئی خاص لقب دیا کرتے تھے تو وہ نام تو پسمندر میں چلا جاتا تھا اور وہ لقب بڑا مشہور ہو جاتا تھا جس طرح کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں ان کو ابو حریرہ کا لقب مل گیا تو وہ اس بات پر بڑے خوش ہوا کرتے تھے اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو بھی اس بات پر بڑا فخر تھا کہ ان کو سربر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تراب کا خطاب دیا ہے اسی طرح ایک اور زبردست خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا بلکہ اس کو خطاب بھی کہہ دینا چاہیے اور یہ مقام بھی بہت بڑا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے کہا کہ علی میں جو آپ کو اپنے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کسی غزوہ پر تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رضی اللہ آپ مجھے پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں کیا میں عورتوں کی طرح گھر میں رہوں یعنی یہ آپ کی دلیری ہے بہادری ہے شجاعت ہے کہ میں گھر پر کیوں رہوں میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں اور تلوار چلاوں اور جہاد کروں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہوتا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں حضرت حارون کا مقام تھا اسی طرح میرے ہاں تیری مندلت ہے سبحان اللہ اللہ اور ہاں ساتھ یہ بات ہے کہ میں آخری نبی ہوں میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد نبی کوئی نہیں حضرت حارون علیہ السلام تو نبی بھی تھے تو مقام اب کا وہ ہے لیکن نبوت نہیں کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں تو یہ اتنا بڑا مقام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی زبان سے حضرت علیہ کو ملا اور میں یہاں پر یہ بھی کر دوں یہ بھی بتلا دوں وعدے کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کا جو فرمانہ ہے نا اس کے بارے میں تو اللہ ذل جلال والے کرام نے قرآن کے اندر سورہ نجم کے اندر وعدے فرما دیا وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا کہ میرا پیارا مصطفیٰ اپنی مردی سے بولتا ہی نہیں جب تک کہ میں ہونٹ ہلواتا ہے سبحان اللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو مقام ملا تو یہ عرش والے رب نے اپنے خلیل اور اپنے حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ السلام کی زبان مبارک سے حضرت علیہ کو عطا فرمایا رضی اللہ ہم مزید آگے بڑھیں تو ہم آگے گفتو کرتے ہیں علامہ صاحب انتظار کر رہے ہیں مقام سے ہی شروع کریں گے جی آپ مولا کے مقام سے حضرت علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے بات تو یہ ہے مقام کہ جنابِ خاتم النبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سب سے زیادہ فرما بردار امتی ہو اس کا مقام کتنا بلند ہوگا کسی کے مسلمان کے مقام کی بلندی کو دیکھنے کے لیے حضور پاک کے سیرت کو دیکھئے کہ اس سیرت پر قوم بہتر چلتا ہے تو جب اس نقطہ نظر سے ہم دیکھیں گے کہ جس نے آغوش پیغمبر میں پروریش پائی ہو تو جو پیغمبر کا دین وہی اس کا دین جو پیغمبر کا عقیدہ وہی اس کا جو بچیار جیس گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ کے اپنے بزرگوں کا عقیدہ ساتھ لے گی حضور پاک کے ساتھ رہے اور خود مرتبے کو آپ کے دیکھیں جیسے آپ نے فرمایا تھا حضور پاک کی خواہش تھی ہی نہیں وہ خواہش جو اللہ کی خواہش ہو تو حضور پاک نے حضرت علی کو اپنے آغوش میں لے لیا اور خود نیجور بیل آغا میں فرماتے ہیں کہ اپنے سینے پر ملکس سلاتے تھے اور جب میں سو جاتا تھا تو نبوت کی خجبو سونٹا تھا اور جب کھانے کے وقت ہوتا تھا تو خجور ہوتا تھا تو پہلے لیتے تھے خجور اور خود اس کو چبا کے مہین کرتے تھے اور حضرت علی کی ممہ میں دیتے تھے سبحان اللہ یعنی لعب دہن رسول جس کے آغوش اور جب میں بہت چھوٹا تھا تو حضور پاک کے پیچھے پیچھے اس طرح سے بھاگتا تھا جیسے اونٹی کا بچہ اپنے ماں کے پیچھے بھاگتا ہے کیا بات ہے بالکل درست بات ہے یعنی یہ پوری زندگی حضرت علی کی رسالت ماں صلی اللہ علیہ وآلہ بچپن سے لے کے جوانی تک اطاعت رسول میں گزری اور اس کا یہ کہ کوئی جگہ کوئی مقام ایسا نہیں دعوت ذلہ شیعہ میں جب اپنے پورے خاندان کو بولایا اور سب سر جھکائے بیٹھے رہے اور کہا کہ کون ہے جو میرا ساتھ تھے اس دین میں تو ایک بچہ اٹھا صرف اور وہ کون تھے علی ابن عبی طالب کہ میں نہیں چھوڑوں گا آپ کے ساتھ اگر مہا جب ان کا بائیکات ہوا حضور پاک کا تو وہاں بھی ساتھ ساتھ رہے اور شاہ بے ابن عبی طالب میں شاہ بے ابن عبی طالب میں جے جے اور لیاتے سے جناب عبی طالب رات کے وقت مٹ کھانے کی گھاس اور وہ یہ نوپت آ گئی تھی کہ وہ وہ گھاس اوبال کے بچوں کو دی جاتی تھی اور جناب فاطمہ بنت اے ساتھ یہ کرتی تھی کہ جب رات کو سب بچے سو جاتے تھی تو حضور پاک کے بستر پر لیا کے اپنے بچے کو لٹا رہتی تھی کہ محمد بجائے ہمارے بچے چاہے تو حضرت علی کہتے ہیں کہ زیادہ باری میری ہوتی تھی اور یہی تو وجہ ہے کہ جب وقت حجرت حجرت حضور پاک اپنے بستر پر لیٹ گئے تو اس دن مجھے نید آئی کہ میں اس بستر پر لیٹنے کا عادی تھا بچپن سے عادی بچپن سے آپ آپ کا لقب آپ یہ دیکھیں کہ حضور پاک کے ساتھ رہنے میں مرتبہ کیا تھا کہ اسلام لائے تو وہاں ریاض النظرہ صحابہ ریاض النظرہ نکھا کہ یہ وہ پچاہ ہے جس نے دور جہالت میں بھی دور جہالت میں بھی بتوں کا سجدہ نہیں کیا ورنہ باباپ اور خاندان والے کہتے تو جب نہیں کیا تو مشہور عرب ہو گئے اس وقت جب کوئی لقب کسی کو نہیں تھا تو اس وقت کہا جاتا تھا کرم اللہ وجہو کرم اللہ وجہو یہ وہ بچہ ہے یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے چہرے کو اللہ تعالیٰ نے مکرم کیا یہ جس وقت کسی کو کوئی لقب نہ ملا تھا یہ حضور پاک کے ساتھ رہنے کے اثارات اور دوسرے بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم ایک واقعہ آپ کو کرتا ہوں اس سے حضور پاک اور حضرت علی کے تعلقات کا بھی پتہ چل جائے گا اور مرتبے کے ایک مرتبہ قادہ یہ تھا حضور پاک تھا کہ حجرہ قریب قریب تھا جب نماز کے لئے اٹھتے تھے تو حضرت علی اٹھ کے بزو کر کے تیار بیٹھے رہتے تھے اور حضور پاک جب بیٹھ شرف سے نکلتے تھے تو حضرت علی کے دروازے پر دستک دے دیتے وہ باہر آ جاتے تھے اور ساتھ جاتے تھے یہ جا رہے تھے تو جاتے جاتے حضرت علی کی نظر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے نالین پاک پکڑی تو دیکھا کہ نالین پاک کا کچھ حصہ جڑا ہے ہاں پھٹا ہوا مسجد میں چلے گئے نماز پڑی نماز پہنٹے کے بعد حضور پاک کا رسول تھا کہ وہ مر کے پھر صحابہ سے کوئی گفتو کرتے تھے تو جب نماز سے فارغ ہو کہ صحابہ کے سب رخ کیا رخ کیا تو حضرت علی نہیں تھے اچھا موجود نہیں تھے موجود نہیں تھے گفتو کے خاموشت ہے حضور پاک تو جب پاریم ہو گئے حضور پاک درس و تدریس سے تو مجد سے باہر تو تمام صحابہ کرام تھے تو دیکھا کہ حضرت علی بیٹھے ہوئے سوئی طاگہ لیے ہوئے نالین پاک کو سیرے سیرے تھے جی جی سبحان اللہ تو آپ کیا اور جہاں القاب ہے جہاں عصد اللہ ہے نفس رسول ہے اور بھی ہے امیر حمزہ صاحب کی طرف آتے ہیں ہاں اب سب لی ہے امیر حمزہ صاحب جو آپ نے فرمایا کیا ابو تراب جو بات ختم ہو لی نہیں ابو تراب یہ تمام لقاب ایک لقاب اور تھا جو خاش فنال اچھا خاش فنال یعنی جوتہ سینے والی یہ کیا لقاب با 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 کیا جوتہ شوتہ خاش فنال جوتہ سینے تو حضور پانک نے کہا یا علی انتہ خاش فنال تم جوتہ سینے والے ہو حکومت رکھے اور دوسری طرف یہ نالائن پاک اور مجھے اختیار دیا جائے کہ اس میں ایک چیز کا انتخاب کرو تو آپ میں نالائن پاک بھٹا کے چون تو جس علی نے پوری کائنات بتا دیا کہ پوری کائنات ملے اور وہ نالائن پاک پر حضور پاک کے ٹھکڑا دے وہ علی حکومت کے لیے تلوار نکال کے لڑے گا سوال ہی پیدا نہیں مسلمانوں علی کی صیرت دیکھو سبحان اللہ کہ قربان کرنے کوئی بھی کوئی بھی سیعت تو حضور پاک کی اطاعت میں یہ مرتبہ حضرت علی کو درجہ بہ درجہ نصیب ہوا مری خوبصورت گفتگو فرمائی علی گزنفر صاحب نے آپ یہاں پہ دیکھیں کہ توقل کی کیا صورتحال ہے کہ گیگا پہ فرماتے ہیں کہ اگر توقل دیکھنا ہے تو ان پرندوں کی طرف دیکھو جو اپنے گھروں کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں اور اپنی چونچ میں کل کے لیے کچھ نہیں لے کے جا رہے ہیں تو آج اگر آپ آج کے دور کو توقل کی حیثیت سے دیکھتے ہیں اور اس وقت مولا کا توقل دیکھتے ہیں تو کیا کہیں گے آپ دیکھیں جی جہاں تک توقل کی بات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا توقل جو ہے وہ بھی کمال دردے کا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سارے متوقلین تھے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ فرما دیا ہے کہ جو توقل کرنے والے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور توقل کا جو سب سے شاندار مظاہرہ اور منظر ہے نبی وہ اگر کسی نے دیکھنا ہو نبی تو وہ جہاد میں نظر آتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کتنا ہے اپنی جان جو ہے اس کو اللہ کے سامنے پیش کر دینا اور توقل اس بات کا کہ اگر اللہ نے شہادت لکھی ہے تو وہ تو مومن کی خواش ہے اور اگر وہ نہیں لکھی تو کوئی خراش بھی نہیں آتا درست بات ہے تو توقل کی جو اعلیٰ ترین مثالیں جو ہیں وہ جہاد کے میدان میں تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے بلکل اچھا میدان میں جب ہم دیکھتے ہیں چونکہ اگر توقل کے مضمون کو ہم وسیع کر لیں گے تو پھر تو پروگرام پورا اس پر چلا جائے گا تو سارا پروگرام ہی اس پر چلا جائے گا تو میں توقل کو کیونکہ آج دن ہے حضرت علی محدود کرتے ہوئے میں اس کو صرف ایک شخصیت کے حوالے ایک شخصیت اور شخصیت کے بھی صرف ایک پہلو کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کمال تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا توقل اور پھر خاص طور پر یہ پہلو جو ہے وہ جہاد کا اس میں صرف بدر کا مار کا ہے یعنی یہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان اور بدر کا بھی آپ یہیں سے شروع کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا جاتا ہے ناظرین ایک چھوٹا سا بریک یہیں سے شروع کریں گے واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی